بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کا سنت غسل تو سب سے بہتر ہے کہ آپ ہر ہفتے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں یہ افضل ہے اس پر آپ کو عجر و سواب ملے گا لیکن اجازت چالیس دن تک کی ہے چالیس دن تک گزر جائیں آپ کے بال چالیس دن تک آپ نے نہیں کٹے تو اب آپ کو رخصت یہاں تک تھی اس کے بعد اب آپ کو گناہ ہوگا اگر آپ نہیں کٹیں گے لیکن بعض اوقات یہ سنا جاتا ہے کہ اگر آپ کے چالیس دن سے زیادہ گزر چکے ہیں بال کٹے ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کا روزہ نہیں ہوگا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی یہ بات غلط ہے یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے چالیس دن سے پہلے پہلے یا چالیس دن پورے ہونے پر زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے بال کٹ لینے چاہیے اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں کٹے یا غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں کٹے تب بھی آپ جو نمازیں ادا کریں گے وہ نمازیں جائز ہیں آپ جتنی بھی عبادات کریں گے وہ ساری کی ساری عبادات جائز ہو جائیں گی دوسرا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے کہاں تک کٹا جائے تو یہ بہت آسان سا فارمولا یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ کے استنجا کرتے وقت اور جب پشاپ کے لیے جاتے ہیں آپ کو نجاست لگنے کا ڈر ہو وہاں وہاں تک اس کی صفائی کرنا ضروری ہے اس کو عام الفاظ سادہ الفاظ میں ہم اس نہ کہہ سکتے ہیں کہ ناف سے نیچے سے لے کر اور رانوں کے جڑ تک ہمیں یہ ضرور کٹ لینے چاہیے اور شرمگاہ دونوں شرمگاہیں ان کے ارگت جو بال ہیں ان سب کو کٹ لینا چاہیے تاکہ جب ہم اسنجا کریں جب ہم ناپاکی کو دور کریں تو کوئی کطرہ ناپاک یا کوئی نجاست کا ذرہ ہمارے بالوں میں نہ لگا رہ جائے بلکہ وہ بالکل صاف رہے اللہ جلے شانو سے دعا ہے اللہ جلے شانو ہمیں دین کے تمام حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں